سیشن کورٹ میں پیشی پر آئے فریکین میں ہاتھا پائی پولیس نے ملزیمان کو حراست میں لے لیا آپ کو بتاتے چلے سیشن کورٹ میں پیشی پر آئے فریکین میں ہاتھا پائی ہوئی ہے اور پولیس نے ان ملزیمان کو حراست میں لے لیا ہے پولیس نے ملزیمان کو حراست میں لے لیا ہے دو ملزیمان تھے جو کہ اپنی پیشی کے لیے سیشن کورٹ پہنچے اسی دوران ان میں ہاتھا پائی ہوئی اور پولیس نے اس ہاتھا پائی کی وجہ سے دونوں ملزیمان کو حراست میں لے کر گرفتار کر لیا ہے سیشن کورٹ کے یہ منازین ہے آپ ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دو ملزیمان تھے جو کہ سیشن کورٹ میں اپنی پیشی کے لیے آئے تھے لیکن وہاں پر ان میں کچھ تلخ کلامی ہوئی اور تلخ کلامی ہاتھا پائی کی صورت اختیار کر گئی پولیس نے دونوں ملزیمان کو اپنی حراست میں لے کر گرفتار کر لیا ہے اور سیشن کورٹ میں پیشی پر آئے فریقین ہے جن میں ہاتھا پائی ہوئی اور پولیس نے ملزیمان کو حراست میں لے لیا تازترین مناظر بھی آپ دے سکتے ہیں ٹی وی سکریمز پر کس طرح سے دونوں ملزیمان تھے جن میں ہاتھا پائی ہوئی اور بعد میں بیٹ بچاؤ بھی کرایا گیا لیکن پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا کیس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ عرشد علی سی جی عرشد بتائی گا کیا وجہ بنی کے یہ صورت اختیار کر گئی ہاتھا پائی کی جی زینب اڈیشنل فیشن جائے جی رحمد علی کی عدالت کے باہر جو ہے وہ دونوں فریقین کی پارٹیاں پچھ میں اڑچ پڑی بچہ حوال کی کیس میں جو ہے وہ دونوں پارٹیاں آئی تھی جبکہ عدالت نے مہا کے بچہ کیا تو خالص آیا تھا وہ بسے اماموں کے ساتھ عدالت میں حضرت پر آج جس کے بعد جہے وہ پوری طور پر اس اہلکاروں نے کاروی کلپے ہوئے دونوں پارٹیوں کو حراست میں لے دیا اور عدالت نے بچہ سمیرہ بی بی کے حوالے کیا تھا آڈیشنل سیشن جہاں جو رفاقت کمر کی عدالت نے یہ تحصیل سمجھا تھا وہ دونوں پارٹیاں ہاتھ عدالت سے جب روانہ ہو رہی تھی دونوں کے درمیان تعلق خلامی ہوئی جس کے بعد جہے وہ فوری طور پر جب باتوں سے بات بڑی تو انہوں نے اپس میں ایک دوسرے لاتوں اور گنزوں کی بارش کر دیتا ہم جہے وہ پلک کی بروقت کاروی کرتے ہوئے دونوں فریقین کو انہوں نے اپس میں جہے وہ علیدہ کر دیا اور دونوں پارٹیوں کو اس وقت حراست میں لے ریا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عرصد علی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے